تو آئیے گائز اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو انگلیش میں ہی پتا چل جایا کرے گا کہ ایک خاص سینٹنس پریزن انڈیفنیٹ ٹین سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک لسٹ جی ہے وہ میں پروائیڈ کر رہا ہوں یعنی ہم ان کو ہنٹس بول سکتے ہیں ان کو ٹرگر ورڈز بول سکتے ہیں ان کو انڈیکیشن مارکرز بول سکتے ہیں یہ وہ ورڈز ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی سینٹنس میں دیکھیں اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ یہاں پہ helping verb یا main verb پٹ کریں جس طرح کہ ہماری first year کی جو انگلیش گرامر ہے یا first year کا جو انگلیش سبجکٹ کا بہاور فور بورٹ کا یا کسی بھی بورٹ کا پیپر ہوتا ہے اس میں بھی پانچ مارکز کا یہ question دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ helping verb یا main verb کو fill in the blank بنا کے پوچھتا اور student سے یہ demand کی جاتی ہے کہ وہ یہاں پہ correct helping verb یا main verb کا استعمال کریں تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کو کچھ hints کچھ trigger words یاد دونے چاہیے ہر tense کے تو present indefinite tense کے لیے اگر آپ کو sentence میں generally word ملے اگر آپ کو sentence میں usually daily every day every month every night every year کچھ بھی every week اگر every کے ساتھ کوئی time آ رہا ہے اگر آپ کو sentence میں یہ لکھا ہوا ملے اگر آپ کو sentence میں now and then نظر آ جائے اگر of and on آ رہا ہو often seldom never always rarely indeed certainly regularly whenever sometimes on Sundays after school before school یعنی اس طرح کہ اگر آپ کو words ایک sentence میں نظر آ رہے ہیں so یقیناً یقیناً وہ فکرہ وہ sentence present indefinite tense belong کرتا ہے کچھ examples میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں certainly he does not play cricket اور generally he does not play cricket اب یہاں پہ دیکھیں اگر اس کو یوں لکھ دیا جائے generally he does not dash cricket تو بھی مجھے پتہ چل جائے گا کہ does not کے بعد میں نے first form put کرنیا اور میں play put کر دوں لیکن اگر میں helping verbs ہی fill in the blank کر دوں generally he fill in the blank play cricket تو اب مجھے does not put کرنا ہے اور وہ کیسے پتہ چلے گا generally کی وجہ سے یا میں آپ کو کوئی اور آسان جو sentence ہے اس کی مدد سے سمجھاتا ہوں جو positive sentence جو positive structure use کر رہا ہو اور جو positive sentence جس طرح کے بیٹا ہے usually they sit together اب اگر مجھے کہا جائے usually they dash together اور چار options لیے جائے اور ان میں سے ایک option sit بھی ہو تو میں sit پہ ہٹک کروں گا کیوں کیونکہ میرے پاس sentence میں usually موجود ہے اور usually present indefinite tense کو indicate کرتا ہوتا ہے اور میں یہاں پہ present indefinite tense کا positive structure use کر لوں گا یعنی subject plus first form of verb plus s اور es plus subject تو they کے ساتھ تو s اور es نہیں لگتا تو they sit ہوگا sits نہیں ہوگا so usually they sit together چارلی دیکھیں she brushes her teeth daily اب یہاں پہ she کی وجہ سے brushes آ رہا ہے چونکہ she he should singular positive structure میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ s اور es کا اضافہ کرنا ہے تو she brush نہیں ہوگا she brushes her teeth daily اور اگر مجھے یہاں پہ یوں کہا جائے she dash her teeth daily میں تو بھی یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ brushes آنا ہے اور وہ کیسے چونکہ میرے پاس trigger word موجود ہے daily daily word مجھے بتائے گا کہ یہ sentence present indefinite tense سے تعلق رکھتا ہے اور present indefinite tense کے positive structure سے تعلق رکھتا ہے تو positive میں میں she کے بعد brush اور plus s اور es put کروں گا اور brush کے end پہ sh r ہے تو ایسے main words جو sh سے ختم ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ es put کرنا ہوتا ہے تو یہاں she brushes her teeth daily ہمارے پاس delta ہے you pay tax every year تو یہاں پہ you کے ساتھ میں pays put نہیں کروں گا کیونکہ positive structure میں میں نے یاد کیا ہوا ہے کہ اگر he sheet singular nouns ہوں تو first form کے ساتھ es or es put کیا جاتا ہے لیکن اگر sentence میں i we they you plural nouns ہوں تو پھر صرف first form put کی جاتی ہے es or es put نہیں کرتے تو یہاں پہ you ہے اور you کے ساتھ میں pay یہاں پہ میں pays نہیں کر رہا ہوں اس کو تو یہ تو آپ کو clear ہو گیا کہ you pay ہونا چاہئے you pay tax every year اگر اس کو sentence کو you دیا جائے you dash tax every year تو بھی مجھے پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ you pay آنا چاہئے کیسے پتا چل جائے گا کیونکہ sentence میں every year موجود ہے تو یہ بن جائے گا you pay tax every year آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس sentence ہے they come here now and then تو یہاں پہ they کے ساتھ میں come put کر رہا ہوں میں they comes نہیں کر رہا پھر سے وہی rule ہے کہ positive structure میں i we they you اور plural nouns کے ساتھ صرف first form of verb استعمال کریں اس کے ساتھ es or es کا use مت کریں تو یہاں پہ ہو جائے گا they come here now and then اب فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ sentence یوں ہے they dash here now and then پھر بھی آپ کو یہ پتا چل جانا چاہئے کہ یہاں پہ they come ہی آنا ہے comes یا came یا will come نہیں آنا کیونکہ میرے پاس sentence میں trigger words یا ایک phrase now and then موجود ہے تو جب now and then sentence میں آتا ہے تو وہ present indefinite tense کو indicate کرتا ہے اور یہ present indefinite tense کا positive structure ہے تو positive structure میں they کے بعد first form of verb آ جائے گی جس کے ساتھ es or es نہیں لگا ہوگا so they come here now and then اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو he visits office off and on اب اس میں دیکھیں کہ he کے ساتھ visit نہیں لکھا جا رہا بلکہ visits لکھا جا رہا ہے s کو put کیا جا رہا ہے چونکہ میں positive structure میں بار بار آپ کو یہ بات یاد کروا چکا ہوں کہ اگر آپ کے past sentence میں he she it یا singular nouns موجود ہیں تو پھر آپ first form بھی put کرتے ہیں اور اس کے ساتھ es بھی put کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ visit کا last letter t ہے تو میں یہاں پہ صرف s put کر دوں گا یہاں پہ es put نہیں کروں گا es تو وہاں پہ put کرنا تھا جہاں پہ main verb کے آخر میں s ڈیبل s sh ch x o in میں سے اگر کچھ آ رہا ہوں تو یہاں پہ in میں سے کچھ نہیں آ رہا visit کے last letter کو دیکھا جائے تو وہ t ہے تو یہاں پہ simple s put کیا جائے گا تو he visits office off and on off and on ایک phrase ہے ایک ہمارے پاس indication marker ہے کہ جس sentence میں off and on آئے وہ present indefinite tense کا sentence ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ نے present indefinite tense کا کوئی نہ کوئی structure use کرنا ہوتا ہے اور یہ present indefinite tense کا positive structure ہے تو یہاں پہ آ جائے گا he visits office off and on اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے i often go there تو یہاں پہ دیکھیں کہ i کے ساتھ go آ رہا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو define کرتے ہیں کہ i goes کیوں نہیں ہو گیا تو پھر سے وہی بات کہ positive structure میں ان rules کا بڑے اچھے سے یاد کریں جو پرو ناؤنس سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر sentence میں he sheet اور singular ناؤنس میں سے کچھ موجود ہو تو first form بھی put کریں اور ساتھ میں s or e s میں سے بھی کچھ put کریں لیکن اگر sentence میں i, we, they, you یا plural nouns میں سے کچھ ہا رہا ہے تو پھر صرف first form put کریں تو یہاں پہ دیکھیں تو sentence میں i آ رہا ہے تو i go ہوگا i goes نہیں ہو جائے گا اور کیسے پتا چل گیا کہ یہ present indefinite tense کا sentence ہے چونکہ sentence میں often word موجود ہے تو جب often word sentence میں آئے تو آپ کو فوراں آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ sentence present indefinite tense سے تعلق رکھتا ہے اور آپ یہاں پہ اس کو یوں ہی پڑھنے جا رہے ہیں اور لکھنے جا رہے ہیں i often go there اب آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس چار options ہوں go, goes, will go اور went تو آپ i often go پہ ہی ٹک کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ present indefinite tense sentence ہے often کی وجہ سے اور goes تو یہاں پہ آ نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس sentence میں i pronoun موجود ہے تو i کے ساتھ صرف go تو آپ go والے option پہ ٹک کریں گے i often go there اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے he seldom comes home تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ he کی وجہ سے یہاں پہ comes آ رہا ہے میں نے صرف come put نہیں کیا بلکہ come کے بعد s بھی put کیا ہے اور seldom ایک trigger word ہے جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ sentence present indefinite tense سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پہ he seldom comes home آ جائے گا یعنی اگر اس sentence کو یوں بھی کر دیا جائے he seldom ڈیش ہوم تو بھی آپ کو پتا جائے گا کہ یہ جو ڈیش یا fill in the blank ہے اس کی جگہ پہ comes ہی آنا ہے کیونکہ sentence میں شروع پہ ہی دے دیا گیا اور بعد میں seldom دے کے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ sentence present indefinite tense سے تعلق رکھتا ہے اور present indefinite tense کے positive سے تعلق رکھتا ہے تو آپ وہاں پہ simply he seldom comes ہی put کریں گے اوکے آگے بڑھتے ہیں i never write a letter اب یہاں پہ دیکھیں کہ never بھی ایک trigger word ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی sentence میں never آیا ہو تو وہ sentence present indefinite tense کا ہوگا یعنی i never write a letter اور present indefinite tense میں ہم first form of abuse کرتے ہیں تو دیکھیں write لکھا ہوگا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ i never writes a letter کیوں نہیں ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس pronoun i موجود ہے اور i کے ساتھ صرف first form of verb لگاتے ہیں اس اور اس پوٹ نہیں کرتے ہیں پھر آپ یہاں i pronoun کو replace کر دیں he سے یا she سے یعنی پھر ہو جائے گا he never writes a letter یا she never writes a letter سو وہ pronouns والے rules کو بڑے اچھے سے یاد کریں وہ positive structure کے لیے آپ کو میں نے الگ بتائیں ہیں ویڈیو میں negative کے لیے آپ کو الگ بتائیں ہیں اور integrative کے لیے آپ کو الگ سے بتائیں ہیں let's move forward always respect the elders اب یہاں پہ دیکھیں کہ respect جو main verb ہے وہ respect ہے اور یہ first form of verb ہے یعنی آپ کا main verb first form use کر رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ چونکہ sentence میں always word موجود ہے اور always ایک trigger word ہے present indefinite tense کا یعنی اگر sentence میں always آ رہا ہے تو آپ فرم سے سمجھ جائیں کہ یہ sentence present indefinite tense سے تعلق رکھتا ہے اور یہ positive ہے تو میں یہاں پہ first form of verb use کر لوں تو always respect the elders اسی طرح دیکھیں کہ rarely she goes to بزار تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے she کے ساتھ goes کیوں آ رہا ہے تو وہی rule جو میں آپ اوپر بتا چکا ہوں ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا main verb کریں گے سی ایس دیبل ایس آس ایچ سی ایچ ایک ایک سو اگر آپ کے مین ورپ کے آخری لیٹرز ان میں سے کوئی ایک ہیں تو پھر آپ وہاں پہ اس پوٹ کریں گے otherwise آپ اس پوٹ کیا کریں تو میں اگر go ورڈ کو دیکھوں تو اس کا last letter ہے وہ او او ہے اور او ہماری اس لسٹ میں آتا ہے جہاں پہ ہم اس کو پوٹ کرتے ہیں تو جی او گو کے بعد اس پٹ کیا جائے گا یعنی سنٹینس ہو جائے گا ریئرلی شی گوز ٹو بازار اور یہ پریدن ایڈیفنیٹ ٹینس کا ہی سنٹینس کیوں بنتا ہے کیونکہ اس سنٹینس میں ریئرلی ورڈ موجود ہے تو جہاں پہ سنٹینس میں ریئرلی موجود ہو وہ سنٹینس پریدن ایڈیفنیٹ ٹینس کا ہوگا اور یہ پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو میں میں ہی شیئٹ سنگلر ناؤنز کے بعد فرسٹ فرم یوز کر کے اس اور اس پٹ کرتا ہوں تو یہاں شیئے کے بعد میں نے گو فرسٹ فرم یوز کی اور اس کے ساتھ اس اور اس میں سے اس پٹ کیا سو ریئرلی شی گوز ٹو بازار اب ایک نیگٹیو سٹرکچر کی اگزامپل آئی ہوئی ہے تو اب آپ کا ذہن فوراں سے نیگٹیو سٹرکچر کی طرف چلے جانا چاہیے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو نوٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ نیگٹیو سٹرکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یا تو ہمارے پاس ڈاز نوٹ یا پھر ڈو نوٹ ان دونوں میں سے ہم نے کوئی ایک پک کرنا ہے تو یہاں پہ پک کر لیا گیا ہے ڈو نوٹ ایسا کیوں ہوا میں پھر سے ان سٹرکچر ان رولز کو دہرا دیتا ہوں جو پرانانس کے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نیگٹیو سٹرکچر میں سنٹنس میں ہی شی اٹ یا سنگلر نوٹ آ رہے ہیں تو پھر آپ ڈاز نوٹ یوز کریں گے اور آگے سمپل فرسٹ فارم آف واب یوز کریں گے بغیر ایسا کی لیکن اگر آپ کے پاس سنٹنس میں آئی وی دے یو یا پلورل نوانز آ رہے ہیں تو پھر آپ ڈو نوٹ استعمال کریں گے اور ساتھ میں فرسٹ فارم آف واب کا استعمال کریں گے بغیر ایسا کی تو یہاں پہ اگر آپ سنٹنس میں دیکھیں تو آپ کا لکھا ہوا مل رہا ہے وی اور آئی وی دے یو پلورل نوانز ان کے ساتھ آپ نے دو نوٹ استعمال کرنا آتا ہے اور اس کے بعد فرسٹ فارم تو یہاں پہ وی ہے سو وی دو نوٹ اور آگے دیکھیں ویسٹ لکھا ہوا ویسٹ سے نہیں لکھا ہوا یہ ایس اور ایس والی جو بات آپ کو بتائی گئی ہے یہ صرف پریزن ایڈ افنیٹ ٹینس کے پوزیٹیو سٹرکچر میں استعمال ہوتی ہے نہ تو یہ نیگٹیو میں آتی ہے اور نہ ہی یہ انٹرگریٹیو میں آتی ہے تو یہاں پہ سنٹنس آپ کے پاس ہے وی دو نوٹ ویسٹ آور ٹائم ریالی اور آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیگٹیو سٹرکچر جو سنٹنس ہے یہ کس ٹینس کا سنٹنس ہے تو آپ کو ریالی ورڈ ایک ٹرگر ورڈ ایک انڈیکیشن مارکر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر کسی سنٹنس میں ریالی آ جائے تو وہ آپ کا موسٹ آف تا ٹائم پریزن انڈیفنیٹ ٹینس کا ہی سنٹنس ہوگا اسی طرح نیکس اگزامپل دیکھیں انڈیڈ می برادر ڈاز نوٹ ہیٹ می پھر سے نیگٹیو سٹرکچر ہے تو کیسے پتا چل گیا کہ یہاں پہ برادر کے بعد ڈاز نوٹ آ جائے یہاں پہ برادر کے بعد دو نوٹ کیوں نہیں آیا تو پھر سے وہی بات ہے کہ آپ پرنانس کے رولز کو اچھے سے یاد کریں اگر سنٹنس میں ہی شی اٹ یا سنگلر نوٹ میں سے کچھ آ رہا ہو تو وہاں پہ آپ نے ڈاز نوٹ پٹ کر کے فرسٹ فارم آف وقت کا استعمال کرنا ہوتا ہے بغیر اس اور اس کے تو یہاں پہ دیکھیں کہ می برادر برادر تو سنگلر ہے ایک ہے تو سنگلر نوٹ آ گیا تو اس کے بعد آپ ڈاز نوٹ پٹ کریں گے یعنی اگر آپ یہاں پہ ڈو نوٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں تو برادر کو زیادہ کر دیں پلورل کر دیں یعنی برادرز بنا دیں تو پھر ہو جائے گا کہ می برادرز ڈو نوٹ hope so that you have got this می برادر ڈاز نوٹ ہیٹ می اور یہاں پہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ پریزن انڈیفنیٹ ٹینس کا سنٹنس ہے چونکہ سنٹنس میں انڈیڈ ورڈ موجود ہے جب سنٹنس میں انڈیڈ ورڈ آیا ہو تو آپ کو فوراں سے پتا چل جانا چاہیے کہ یہ پریزن انڈیفنیٹ ٹینس کا سنٹنس ہوگا اور اگر نوٹ آرہا ہے تو وہ نیگٹیو ہے تو بس اس میں سے آپ ڈو نوٹ یا ڈاز نوٹ ان میں سے کچھ ایک ایک ہلپنگ کو آپ کو پک کریں گے تو یہاں پہ چونکہ برادر پھر سے آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں کہ اگر آئی وی دے یو پلورل اور پلورل ناؤنس اگر آئی وی دے یو پلورل ناؤنس میں سے آپ کے پاس سنٹنس میں کوئی ورڈ موجود ہے تو آپ وہاں پہ ڈو نوٹ پلس فرسٹ فرم آف ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آئی کی بجائے سے ڈو نوٹ سرٹنلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس سنٹنس میں آپ نے پریزن ایڈیفنیت ٹینس کو استعمال کرنا ہے اور اگر پریزن ایڈیفنیت ٹینس کو استعمال کروں میں تو اس میں نیگٹیف سٹرکچر آئی تو میں دو نوٹ یا دو نوٹ میں سے کوئی ایک پک کروں گا اور میں نے دو نوٹ پک کیا ہوا کس کی کی وجہ سے آئی کی وجہ سے سنٹنس سرٹنلی آئی دو نوٹ تیل ایک لائی لیٹس پروسید ہی گوز ٹو سکول ریگلرلی اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہی کی وجہ سے یہاں پہ پوسٹیف سٹرکچر ہے تو پھر سے وہی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ رول اور ہی گوز آگیا اب میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اگر سنٹنس میں ہی سنگلر راؤن آ رہا ہے تو آپ نے فرسٹ فارم بھی پٹ کرنی ہے ساتھ میں اس میں سے بھی کسی ایک کو پٹ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ گو کے بعد اس پٹ کیا ہو ہے کیونکہ گو مین ورگ ہے اور اس کا لیٹر آلفابیٹ اثار ہے اور ہی گوز ہو جائے گا ہی گوز ٹو سکول ریگولرلی اب یہ ایسا ہی کیوں ہوا کہ یہ پرائزن انڈیفنیٹ ٹینز کے پوزیٹیو سٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے سنڈنس بنایا گیا کیونکہ اس سنڈنس میں ریگولرلی موجود ہے ریگولرلی ورڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سنڈنس برائزن انڈیفنیٹ ٹینز سے تعلق رکھتا آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہی اور ہی کے بعد وزیٹس اس کے ساتھ پھر سے وہی بات کہ اگر سنڈنس میں ہی سنگلر ناؤن میں سے کچھ ہار ہے تو آپ پوٹ کریں جس طرح پوٹ کیا گیا اور ساتھ میں س پوٹ کریں تو یہاں پہ پوٹ کیا گیا سو وینیور ہی وزیٹس رہیمیر کان ہی میٹس می اور اس میں انڈیکیشن تھی وینیور جب سنڈنس میں وینیور ورڈ آئے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ میں یہاں پہ پرائزن انیفنیٹ ٹینز آف ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی آس ور آس نہیں آتا تو یہ بالکل آسان تھا تو یہ آن سنڈیز انڈیکیشن ہے پریزن انیفنیٹ ٹینز کی اور یہ پریزن انیفنیٹ ٹینز کا پوزیٹیو سنڈنس ہے تو میں نے یہاں پہ مین ورڈ جو دو استعمال کر اسی طرح آگے پڑھتا ہوں تو لکھا ہوا ہے آفٹر دو سکول آئی گو ٹو دو اکیڈمی تو یہاں پہ دیکھیں کہ آفٹر دو سکول یہ میرے ٹرگر ورڈز ہیں اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ پریزن انیفنیٹ ٹینز کا استعمال کیا جانا چاہیے تو میں نے آئی کے بعد گو پٹ کر دیا آئی گو نہیں کر رہا ہوں میں چونکہ وہ میں پرانانونس کے رول کو فولو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ کلیر ہو جائیں گے اور لازک سنٹنس ہے ہمارے پاس بیفور سکول آئی ٹیک بریکفسٹ تو یہاں پہ دیکھیں کہ بیفور سکول یہ جو فریز ہے یہ مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ پرانانونس کو یوز کروں تو میں نے یوز کیا آئی ٹیک بریکفسٹ یہاں پہ آئی کے ساتھ ٹیک پٹ کیا رہا ہے کیونکہ وہ رول آپ کو پرانانونس کے یاد ہونے چاہیے جو رول بہت امپورٹنٹ ہیں پوزیٹیو کے لئے میں نے آپ کو الگ سے بتائیں نیگٹیو کے لئے الگ سے بتائیں ان کو آپ ویڈیو میں واپس جا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹینس بڑے اچھ سے کلی رہ جائے گا جی تو گائز یہ جو میں آپ کو پوزیو نیگٹیو اور انٹرگیو سٹرکچر کے بارے میں بتا چکا ہوں میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہم ایکٹیو وائس اس دسکس کر رہے تھے یعنی پرائیدن انڈیفنیٹ کے ایکٹیو وائس اس دسکس کر رہے تھے یہ جو پوزیٹیو سٹرکچر ہے نیگٹیو ہے انٹرگیو ہے یہ تینوں ایکٹیو وائس میں کنسڈر کیا جاتے ہیں ایکٹیو وائس میں شمار کیا جاتے ہیں ایک ٹینس کے پیس وائس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے کن کن ٹینس کے پیس وائس ہوتے ہیں اور کن کے نہیں ہوتے جن کے نہیں ہوں گے وہ پاس دو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ پیس ہوتا ہے وہ ایکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے دو ٹائپ ہیں یا تو وہ ایکشن ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سمجھ تینس کے پیسی وائس سٹرکچر کو ذہن نشین کریں سب سے پہلے سب جیکٹ آئے گا اس کے بعد ہیلپنگ وائبز آپ کے پاس تین ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ نے پک کرنا ہوگا یا تو اس کو پک کریں گے یا ایم کو یا آر کو اور اس کے پاس ثرڈ فارم کا استعمال کریں جتنے بھی پیسی وائس ہمارے پاس بنیں جتنے بھی تینس کچھ کے بنتے کچھ کے نہیں بنتے لیکن جن تمام تینس کے بنتے ہیں صرف اور صرف ثرڈ فارم آف وائس بنائیں گے وہاں پہ آپ سمپلی بغیر سوچ سمجھے آپ تھرڈ فارم آف کا استعمال کرنے کیونکہ یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ تمام پیسی وائس جس مرضی ٹینس کا پیسی وائس ہو اس میں آپ ثرڈ فارم آف آف کا یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد بائے استعمال کرتے ہیں ہم پیسی وائس میں زیادہ تر اور ابجیکٹ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ گئی ہیں کہ جب آپ پیسی وائس بنا رہے ہیں اور جب آپ کے پاس سندنس میں ناؤن اور اجکٹیو آ رہے ہو تو ان کے ساتھ آپ استعمال کر لیں کس کے پیسی وائس میں پیسی وائس میں تو ہمارے پاس ایک پیسی وائس ہے یعنی میں آپ کو دو ٹائپس بتا چکا ہوں یا تو وید ایکشن ہوگا یا وید ایکشن ہوگا تو اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس سندنس میں ناؤن آ رہا جس طرح کہ teacher تو he is a teacher اب یہ he کے ساتھ آئے گا he am نہیں ہو سکتا ان کے رولز بھی میں آپ ساتھ am use کیا جاتا ہے اور we they you یا plural nouns جس طرح آئیشہ ان سنہ علی ان احمد رحم یر خان ان لاہور پاکستان ان 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 دیا تو ان کے ساتھ آپ نے آر کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ he ہے سندنس میں پہلی ایکزامپل میں تو he is a teacher جس طرح کے اوپر structure لکھا بھی ہو ہے subject is mr plus third form of verb اب آپ کے دہن میں یہ question آرہا ہوگا کہ یہاں third form of verb تو use نہیں کی گئی تو میں is a teacher تو teacher ایک noun ہے ایک noun ہے تو یہ without action passiv ہو گیا i am a footballer تو i i کے ساتھ am آگیا یہ تو میں rules آپ اور lawyer noun ہے تو یہ بھی without action passiv voice ہے تو اس کو دیکھتے جائیں آپ یعنی active voices تو ایک type کے ہوتے ہیں کہ ان میں action ہوتے ہیں اور passive voices دو types کے ہوتے ہیں کہ یا تو ان میں action ہوگا یا نہیں ہوگا جب action آتا ہے تو ہم third form of verb put کرتے ہیں اور جب action نہیں آتا تو sentence میں noun یا adjective ان میں سے کوئی ایک لازمی موجود ہوگا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو they are good boys تو یہاں پہ دونوں باتیں مکمل ہو گئی ہیں کہ they کے ساتھ good adjective ہے اور boys noun ہے تو they are good boys اور اس میں بھی دیکھیں کہ without action passive voice ہے اس میں کوئی action perform نہیں کیا جا رہا جب کوئی action نہیں ہے تو کوئی third form of verb بھی نہیں ہے it is done اب یہاں دیکھیں کہ it کے ساتھ is آگیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ it کے ساتھ is آگیا اور وہ rule میں آپ بتا چکا ہوں it کے ساتھ is آگیا اور آگے third form آئی ہو ہے do did done اور done third form of verb ہے تو یہ passive بن گیا it is done لیکن اگر structure کو دیکھیں تو ہے آئی ایم آوارڈ آئی کے ساتھ ایم ہی استعمال ہونا ہے یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو اور یہ with action پیسی ہو رہا ہے آئی ایم آوارڈ 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 آئیم 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 آوارڈ لیکن اگر بائے کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا تو کہیں آئیم 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 with action پیسی ویس ہے اور next ہے ہمارے پاس ali is beaten by احمد تو یہاں پہ دیکھیں کہ ali چونکہ singular نہ ہونے تو اس کے ساتھ is آگیا اور third form of up کا استعمال کیا گیا ہے beaten beat third form استعمال کی گئی ہے beat کی beaten تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ with action ہے اور یہ پیسی ویس ہے یعنی ali is beaten by احمد اور یہاں پہ by اور plus object والی condition کو بھی fulfill کر دیا گیا ہے تو یہ تھا گائز ہمارا مکمل آج کا لیکچر ایک comprehensive lecture جو آپ کو present indefinite tense کے بارے میں تمام details سے اگاہ کرتے گا اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اس کو اچھے سے سنیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتا ویڈیو میں واپس جائیں ویڈیو کو replay کریں اور اس کو ان concepts کو اچھے سے go through کرتے ہوئے اس tense کو سمجھیں تو آپ کے لیے یہ tense بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا مزید آپ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو رہی زیر مزید این فرناkellی now i will reply you promptly thank you guys for watching this video stay blessed stay successful stay connected with me until next time you